ایغام رمضان جیسے پچھلے والی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم متقی پرہزگار بن جاؤ نیک بن جاؤ ناظرین اکرام روزہ عربی زبان میں بولتے ہیں سامہ یسوم سیام سے یعنی رک جانا اور شریع اسطلاح میں یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے کھانے پینے سے بیوی سے مباشرت کرنے سے طلوع فجر سے سورج ڈوبنے تک رک جائے اسی کا نام روزہ ہے روزہ اسلام کے پانچ پلڑ میں سے ایک اہم پلڑ ہے نمبر ایک توہید نمبر دو نماز نمبر تین روزہ نمبر چار زکاة اور نمبر پانچ حج ہے اسلامی روزے اور دیگر مذہب روزوں میں فرق یہ ہے کہ اسلامی روزے کے اندر مہینہ فکس ہے رمضان کا مہینہ پھر اسی طریقے سے عادت بھی فکس ہے 29 یا 30 روزے پھر اسی طریقے سے وقت بھی متعیر ہے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم تو رات کا روزہ رکھ لیں گے دن کا روزہ نہیں رکھیں گے کوئی مسلمان یہ نہ کہے نہیں میں شابان میں رکھ لوں گا رمضان میں نہیں رکھوں گا کوئی یہ کہے نہیں میں 35 دن رکھوں گا نہیں میں 30 دن نہیں رکھوں گا 29 دن نہیں رکھوں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن دوسروں کے یہاں تو کوئی وقت ہی نہیں ہے دوسروں کے یہاں پانی پی سکتے اسلام کے اندر یہ ہے کہ نہ پانی پینا ہے اور نہ اسی طریقے سے آدمی اپنے حساب سے چلے جی نہیں میں رات کا رکھ لوں گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ اتحاد و اتفاق کا بہترین ذریعہ ہے سب لوگ ساتھ میں سہری کھاتے ہیں ساتھ میں افتاری کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں دیکھ لیے نیکیوں کے لیے موسم آتا ہے موسم میں بہار ہے سب لوگ ایک ساتھ ہیں کوئی ایک ایسا ماحول لگتا ہے لوگ نیکیاں جمع کر رہے ہیں تو اتحاد و اتفاق کا بہترین مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ نظر آتا ہے تو اسی طریقے سے آپ اور کرتے ہوئے چلے صرف پیٹ کا روزہ رکھنا کیا کچھ لوگ صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں بقیہ زبان سے گالی بک رہے ہیں کسی کو گرا بھلا کہہ رہے ہیں تو پیٹ کو کیوں تکلیف دینے کا بھائی جس طریقے سے زبان کا روزہ ہے ہاتھ کا بھی روزہ ہے نظر کا بھی روزہ ہے پیر کا بھی روزہ ہے ہر چیز کا روزہ ہے ایک حدیث کا اندر آیا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ون نائن زیرو تھیری ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان بیانت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسا آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے ایک اور حدیث کے اندر آیا صنان ابن ماجہ کتاب السیام حدیث نمبر ون سکس نائن زیرو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان اس حدیث کے راویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم اللہ صلی اللہ من سیام اللہ علیہ وسلم ورب قائم اللہ صلی اللہ من قیام چند روزدار تو ایسے ہیں جن کو صرف بھوک حاصل ہوتا ہے اور چند رات میں جاگنے والے تو ایسے ہیں جن کو صرف رت جگہ حاصل ہوتا ہے بکیہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی تو افسوس کی بات ہے کی نہیں تو یہ بدنصیب روزدار ہیں بدنصیب رات میں قیام کرنے والی لوگ ہیں یاد رکھئے گا روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کونے میں جا کر پانی پی سکتا ہے کچھ کھا سکتا ہے لیکن کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے تو ایمان بلغیب مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے اور جو ایمان بلغیب مضبوط کر لیتا ہے بگر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو ایسے لوگوں کا کیا کہنا اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا روزہ جو ہے افت و پاک دامنی کا بہترین ذریعہ ہے یاد رکھئے گا روزہ جسم کی چربی پگھلانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے حازمہ صحیح رہتا ہے میدہ صحیح رہتا ہے چربی پگھل جاتی ہے یاد رکھئے گا روزہ بری عادتوں کو چھوڑانے کا بہترین ذریعہ ہے تمباکو بڑی سگریٹ کھینی دن بھر رکے رہتے ہیں میرا بھائیو جب ایک مہینہ رکھ سکتے ہیں تو پورے سال کیوں نہیں رکھ سکتے تو یہ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے گویا کہ انسان کو تیار کیا جا رہا ہے گیارہ مہینہ آرام سے وہ عبادت کر سکے تو ٹریننگ کا بہترین ذریعہ جو ہے نفسیات کی ٹریننگ روح کی ٹریننگ کا یہ رمضان کا مہینہ روزے کے ایام ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کا خیال لکھنا چاہیے اب کیا ہوتا ہے لوگوں کو دیکھئے پیسہ بچانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے لوگ کیا کرتے لیکن پیسہ کمارے ہیں لوگ قیمت بڑا بڑا کے بیچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے برکت چھین لیتے ہیں اس لئے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے سامان زیادہ قیمت میں نہیں بیچنا ہے روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے روزے کا عجر بے حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا کسی کو پتا نہیں اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے حدیث کمیر آیا سعی مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر وان ون فائی ون ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھتا ہے نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک چلے جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کتنا ملے گا اللہ کو معلوم کیونکہ بندے نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا کھانا پینا چھوڑ دیا میری وجہ سے اور روزہ دار کو دو خوشی نصیب ہوتی ہے ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرا دے آمین اس کے بعد کہا جاتا ہے روزہ دار کے موہ کی بدلو اللہ کے نزدیک موہ اس کو خوشی سے بھی زیادہ ہے یاد رکھئے گا کل قیامت کی دن روزہ اور قرآن روزہ دار کے لئے سفارش کریں گے پھر اسی طرح روزہ دار کے لئے ایک سپیشل دروازہ ہے اس کا نام ہے الرئیان تو باب الرئیان سے روزہ دار کا داخلہ جنت کے اندر ہونے والا ہے سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ون ایٹ نائن سکس سحیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے اندر آٹھ دروازے ہیں اور ایک دروازے کا نام ریان ہے اس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے کوئی اس کے علاوہ داخل نہیں ہوگا اور کہا جائے گا کہاں ہیں روزہ دار پھر وہ لوگ اٹھیں گے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا کیا درکھئے گا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کا ثواب پورا ملے نیکی کر دریا میں ڈال تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو رمضان کا مہینہ نیکیاں جمع کرنے کا تقوی حاصل کرنے کا روحانیت کا بہترین مہینہ ہے دلوں کو صاف کرنے کا بہترین مہینہ ہے بڑا اچھا موقعات لگا ہے جن کے ساتھ تعلقات خراب ہے بنا لیجئے اپنے روح کو پاک کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمارے روح کو پاک کر دے ہمارے جسم کو پاک کر دے روزے سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین رمضان کے مہینے سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین